بسم اللہ الرحمن الرحیم عرب کے قبیلے میں غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی اس کا شوہر بہت بڑا بزرس مین تھا ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں ان پر ایک صورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے پڑھ کر پھونک دی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے بے شمار برکات ہیں اس میں اب عقیدے کی بات ہے مسلم ہو یا غیر مسلم اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہیے اللہ کی قدرہ کا تو آپ سب کو اندازہ ہوگا اب کسی شخص سے اس عورت نے سورہ فاتحہ سیکھ لی پھر جب اس نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آگئے اور جب بھی یہ سورہ پڑتی اللہ تعالی اس کے بگڑے کاموں کو سمار دیتا ایک دن اس کے بیٹے کو خطرناک ذریلے بچھو نے کاٹ لیا بڑے بڑے حکیموں تبیبوں کو بلوائے سب نے یہ کہہ کر جان چھوڑا لی کہ اس کو بچھو کا زہر بہت خطرناک ہے اس بچے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے تمہارا بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے ماں کا رو رو کر برا حالت اور شور اپنے خداوں کی عبادت کر رہا تھا ان سے مدد مانگ رہا تھا پھر جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورہ تک فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑا ہے کہ اس میں ہر بیماری کی شفاہ ہے اس کی دل میں خیال آیا اگر اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالی نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی تو اس کی زبان میں تحصیر دے دی جب اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کر جگہ پر دم کیا جہاں بچوں نے کاتا تھا تو اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا اور جب اس نے سورہ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گئے جیسے کہ اسی بچوں نے کاتا ہی نہیں تھا اس کا شور دھوڑتا پاس آیا کہنے لگا کسی طبیب اور کسی حکیم نے اس نے ٹھیک نہیں کیا تم نے ایسا کیا عمل کیا جو بچہ ٹھیک ہو گیا اس نے کہا کچھ بھی نہیں بس ایک سورہ ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے بس وہ مجھ یاد تھی میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اور پانی پلا دیا تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا میرا بچہ اس کا شور بجائے خوش ہونے کے اسے نراز ہو گئے کہ تم جادو ٹونے کر رہی ہو اس کی بیوی کہنے لگی زندہ صحیح سلامت ہے میں ہمارا بچہ وارنام سے بچھڑنے والا تھا اس نے کچھ نہ سنو اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اسلام سے اسے نفرت تھی جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کا اپنی بیوی سے نفرت ہوگی اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا ہر روز کو مارتا پیٹتا اور کہتا اب میں تیرے موں سے یہ سورہ نہ سنو یاد رکھنا تیری خال کی انجھ لوں گا اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا جب اس کی بیوی کو اللہ کے لام پر یقین ہو گیا تھا اب اس عورت کو اللہ تعالی نے کس طرح مدد کی یہ بھی بڑا ایمان فروز واقعہ ہے اس عورت کا شور جب گھر سے کام کر نکلی نکلتے وقت جب اس نے اپنا جوتا پہنے تو اس میں وہی بچھو موجود تھا جو اس نے اس کے بیٹے کو کٹا تھا اس کی ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا مگر یہ خود نہ بچ سکا کیونکہ جب بچھو نے اس کو کٹا تو زہر پوری جسم میں پھیل گیا اور ترڑپ ترڑپ کے وہی دم توڑ گیا خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کہرام بچ گیا اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا شوہر کے مرتیز کی گھر میں نوبت اصفاقوں تک آ گی وہ عورت کرزدار ہو گئی وہ بہت برشان تھی دل میں پھر وہی بات آئے کہ سورہ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں کیا پتہ میری برشانی دور ہو جائے پھر وہ زور زور سے سورہ فاتحہ پڑھنے لے گئی چلتے پڑھتے اٹھتے بیٹھتے بس سورہ فاتحہ کا ورد کرتی رہتی اتنے اعتماد و یقین سے پڑھتی جس کا کوئی حساب ہی نہیں جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہوتا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاوں کو رد نہیں کرتا پھر یوں ہاو کہ سات دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی اس کی کاروبار کو سمالنے کے لئے اس کا شور کا دوست آ گیا جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں تو اس کو بیوہ کے پاس آیا کہنے لگا آپ فکر نہ کریں وہ میری بھائی کی طرح تھا میں آپ کی مدد کروں گا جو بھی پرشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی پھر اس شخص نے اس عورت کو سہارا بن کر اس کو پورا کاروبار سمالیا پھر دیری دیری جیسے زندگی پہلے تھی ویسی ہوگی اس کے شور کے دوست نے اس عورت کو سورہ فاتح پڑھتے سن لیا اس نے پوچھا آپ کیا پڑھ رہی ہیں کیا یہ کوئی منطر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے مجھے بھی سکھائی ہے اس پر عورت کہنے لگے کہ منطر نہیں ہے ملکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کے پغمبر پر نازل ہوئی ہے یہ اس میں سے ایک سورج جس کا نام سورہ فاتحہ ہے پھر کہنے لگی مجھے اس پر یقین ہے میں نے کسی پر یہ سورج فاتحہ سیکھ لی اور اب میں چلتے پھرتے سورج پڑھتی رہتی ہوں وہ شخص کہنے لگا آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی سورج کو مانتی ہیں تو وہ مزید کہنے لگا ایک سورج کو اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی وہ عورت کہنے لگی میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا یہ شخص نے کہا اب آپ کا شوہر بھی نہیں ہے ایک سورج کے ساتھ محبت کی دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں اب آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے وہ کہنے لگی جی آپ نے بالکل صحیح کھا اور یوں وہ دونوں مسلمان ہوگے اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح معنیوں میں قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اگر میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اللہ سب کا حمی و ناصر اللہ حافظ